اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیت تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی باسف الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ صلوات پڑھیں محمد ورعالی محمد ما صل علی محمد قال محمد وعج الفرج جی آج کا موضوع ہے عقائد کی گفتو جاری تھی رسالت موضوع ہے رسالت میں اہم ترین چیز جو قرآن کریم جو ہے وہ وحی الہی ہے اور یہ وحی الہی ہمیں منظم کرنے آئی ہے کہ خود بھی ہم منظم طور پہ خود جو ہے منظم طور پہ حدف تک پہنچیں منظم ہو کے حدف تک پہنچیں اور قرآن کریم نے کہا انبیاء نے کہا کہ فکر کرو اس جہاں میں بس انبیاء علیہ السلام جو فکر تھی اکل تھی مدفون اسے ابھارنے کے لیے آئے ہیں اسے نکالنے کے لیے آئے ہیں کہ انسان کی فکر جو ہے وہ زمین میں دفن نہ ہو زمین میں دفن نہ ہو فطرت پہ زنگ نہ چڑھے بس قرآن کریم نے انبیاء کے آنے کا فلسفہ کہا کہ ہوا اللذی بیسط کا مقصد کیا ہے خدا وہ ہے جس نے بھیجا انپڑھوں میں رسول منہم یطلو آلیہم آیاتہی وزکیہم اور وہ ان پہ تلاوت کرتا ہے اس کی آیات کو اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے بس اہم چیزیں جو انبیاء علیہ السلام یا وحی کے نزول کی ہیں وہ یہ ہیں کہ تذکیہ اور تعلیم حاصل کی جائے انسان کی فکر بلند ہو انسان کی اکل بلند ہو سورہ عالمران کی آیت نمبر 191 فکر کا نتیجہ کیا ہوگا فکر کا نتیجہ یہ ہے ربنا ما خلق تحازہ باطلا خداوند عالم تو نے اس نظام کو بے حدف پیدا نہیں کیا بس انبیاء کے آنے کا مقصد وحی کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان فکر کرے اور فکر کر کے پہنچے کہاں اس بات تک پہنچے ربنا ما خلق تحازہ باطلا خداوند عالم تو نے اس جہاں کو بے حدف پیدا نہیں کیا ٹھیک اس کے بعد بس مبدہ کی پہچان ہوئی جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی پہچان ہوئی اس جہاں کی پہچان ہوئی اس کے بعد سبحانکہ فقنا عذاب النار پاک ہے تیری ذات تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا یہ دوسرا مرحلہ صحیح فکر صحیح نتیجہ وہ کیا ربنا ما خلق تحازہ باطلا اس کے بعد اس صحیح فکر کا نتیجہ کیا ہوگا آخرت میں فقنا عذاب النار تو ہمیں بچا جہنم کی آگ سے انسان جو طبیعت سے تعلق رکھتا ہے طبیعت سے تعلق ہے انسان کا اور جاہل ہے آسمانی مانوی امور سے مانوی امور سے جاہل ہے بس خدا بند عالم نے قرآن کریم میں کہا وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تب ہی قرآن کریم نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَقِنَّا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرح آپ بلاتے ہو یہ مادہ اس طبیعت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مادہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے انسان کے دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے مانویت کے حوالے سے آسمانی امور کے حوالے سے خدای امور کے حوالے سے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَقِنَّا انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس دعوت کے لحاظ سے جس کی طرح آپ بلاتے ہو اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے کہ ہم آپ کی دعوت کو سن نہیں پاتے یعنی انبیاء کے موجود ہونے کے باوجود وحی کے پہنچانے کے باوجود بہت سارے لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے طبیعت کی وجہ سے مادے کی وجہ سے بس بہت زیادہ انسانی گروہ وہ ہیں جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں مانوی امور کو نہیں دیکھ پاتے ان کے کان معرفت والی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے معرفت والی باتوں کو بہت سمجھتے ہیں بس ان کی سماعتوں میں کلام حق کلام حقی کی داخل نہیں ہوتا سورہ فسلت آیت نمبر پانچ جب انسان مادی بن جائے تبی بن جائے تو عمل اس کا منفرد ہو جاتا ہے عمل اس کا الگ ہو جاتا ہے ہجابوں میں پڑا ہوا عمل تب ہی انبیاء نے کہا وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب ہمارے اور تمہارے درمیان ہجاب ہے ان لوگوں نے انبیاء سے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان ہجاب ہے فَأَمَلْ تُو جو چاہے انجام دے اِنَّنَا آمِلُونَ ہم بھی انجام دینے والے ہیں ہم بھی انجام دینے والے ہیں پس انسان یا تو چشمے کی ماند ہے جو جاری ہے یا سمندر سمندر جو موجے مارتا ہوا ہے اس کی ماند ہے یا ایسے ہوز کی ماند ہے جس کا دوسرے پانی سے تعلق ہے جڑا ہوا ہے دوسرے پانی سے یہ تینوں انسان کی قسمیں چشمے کی ماند سمندر کی ماند یا اس ہوز کی ماند جس سے پانی متصل ہے اس میں ترو تازگی آ سکتی بسہ اوقات انسان ایسے ہوز کی ماند ہو جاتا ہے جس سے دوسرا پانی متصل نہیں ہوتی یا وہ چشمان نہیں ہیں تو وہ پانی بدبودار ہوگا مٹی والا بن جائے گا دل بھی انسان کا ایسی طرح ہے اگر دل چشمے کی ماند نہیں ہوا وہ جڑا نہیں خدا سے وحی سے انبیاء سے تو وہ پھر پاکیزہ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہو بدبودار ہی رہے بدبودار ہی رہے گا پس مٹی والا بن جائے گا اس دل سے اس اکل سے وہ مٹی ہٹانی وہ اکل جو دفن شدہ ہے اس کو ابھارنا ہے وہ قلوب جو وحی الہی سے دور ہیں وہ زنگ آلودہ قلوب ہیں ایسے قلوب پر ایسے قلوب پر پردے پڑے ہوئے ہیں یہ ایسے قلوب ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں ایسے قلوب سے باطنی معرفت کے چشمے نہیں پھوٹتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر تین تالیس وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا ان کے دل خواہشاتِ نفسانی کے پیروکار مراد کیا ہے یعنی ان کے دل بے سمر ہیں ان کے دل چشمے سے متصل نہیں ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اور کیا کہا پہلا جملہ یہ کہا قل کہہ دے اِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ میں تمہاری طرح کا انسان میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یعنی میں بشری طریقے استعمال کر کے مسائل سمجھاؤں گا میں بشری طریقے استعمال کر کے مسائل سمجھاؤں گا میں بولوں گا تاکہ تم سنو میں بولوں گا تاکہ تم سنو میں دلیل قائم کروں گا تاکہ تم قبول کرو تاکہ تم قبول کرو بشری قوانین کے مطابق زندگی گزاروں گا بشر بن کے زندگی گزار رہا ہوں تاکہ تمہاری تربیت کر سکوں تاکہ تم سمجھو بشر خدا تک پہنچ سکتا ہے بشر خدا تک بس میں جو بھی بولوں گا تعلیم اور تربیت کے نوان سے بولوں گا میرا تعلق تم سب سے معلم والا ہے اور تم سب میرے شاگرد ہو تم سب میرے شاگرد ہو بس ہم دونوں بشر ہیں ہم دونوں کیا ہیں بشر ہیں فرق یہ ہے میرا تعلق خدا کی وحی کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے خدا بند عالم کی وحی کے ساتھ ہے پوری ولیکن یوہا علی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میری طرح وحی ہوتی ہے میرا تعلق کس کے ساتھ ہے وحی کے ساتھ ہے پس اس وحی کے ذریعے میں مادے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں تم بھی یہی کر سکتے ہو تم بھی یہی کر سکتے ہو اس وحی سے تعلق بنے گا اپنے آپ کو بدبو سے بچاؤ گے مٹی سے بچاؤ گے زنگ سے بچاؤ گے ہر چیز سے بچاؤ پس کل انما بشرم مثلکم یوہا علیہ پھر سوال ہوا کیا ہوتی ہے وہی آگ کی طرف یا رسول اللہ جواب انما الہکم الہم واحد تمہارا ایک ہی معبود ہے خدا واحد تمہارا ایک ہی معبود ہے بس تم پر لازمی ہے کہ تم اپنے مبدہ کو پہچانو اور منتحہ کو پہچانو مبدہ اور منتحہ تمہارا خدا بندی عالم تمہاری شروعات خدا سے ہوئی تمہارا تم نے لوٹنا بھی کہا ہے خدا بندی عالم مبدہ یعنی شروعات منتحہ یعنی لوٹنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر نبی نے کہا فَاسْتَقِيمُوا لَهُ وَاسْتَغْفِرُو ثابت قدم رہو اس کی راہ میں اور مغفرت چاہو اس سے مغفرت چاہو سورہ فسلت آیت نمبر شہ جو لوگ وحی کی زد میں چلے وہ قدرت مادی پر اترانے والے تھے جو لوگ نبی کے زد میں چلے وہی کے زد میں چلے وہ اتراتے تھے مادی قدرت پر مادی قدرت پر اتراتے تھے قرآنِ کریم نے کہا فَأَمَّا آدُن جبکہ قومِ آد نے تکبر کیا زمین میں ناحق بغیر الحق وَقَالُو انہوں نے کہا ہم سے زیادہ قوی کون ہے ہم سے زیادہ قوی کون ہے مادی لحاظ سے سب سے زیادہ قوت والے ہم ہیں ٹھیک انہوں نے اقل و فکر سے کام نہیں لیا ان کا گزب و شہوت ان کی اقلوں پر گالب آیا ان کی اقلوں پر گالب آیا اور انہوں نے قوتِ گزب اور قوتِ شہوت پر اعتماد کیا قرآنِ کریم نے ان سے خطاب کیا سورہ فسلت میں سورہ فسلت کی آیت نمبر پندرہ اولم یراؤ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خدا ہی ان کا خالق ہے کیا وہ اقلوں سے کام نہیں لیتے وہ اقل جو خدا نے انہیں دی ہوئی ہے کیا وہ نہیں سمجھتے یراؤ نہیں دیکھنا نہیں ہے یراؤ یعنی سمجھنا اقل سے کام لینا کیا وہ اقل سے کام نہیں لیتے خدا ان کا خالق ہے اور قوت میں انسان زیادہ ہو جائے خالق کے پاس اتنی قوت نہ ہو جتنی مخلوق کے پاس قوت ہو تاجب ان پر خداوند عالم نے انبیاء نے انہیں دلائل دیئے تاکہ جو اکل انہوں نے آلودہ کر دی تھی مادیت کے ساتھ طبیعت کے ساتھ اکل سے تھوڑا سمجھیں دو سہی انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ ان کی اکلوں کو بھاریں کیا انہوں نے نہیں دیکھا نہیں سمجھا نہیں اکل سے کام لیا یہ کہ خدا ہی ان کا خالق ہے اور وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے کیا تم لوگ خدا کی قوت تک پہنچ سکتے ہو اگر ایسا نظریہ رکھتے ہو تو جاہل ہو یہ کہا نا قرآن اب علم یہ رہو یعنی جاہل ہو اکل سے کام نہیں لیتے ہم نے یاد ہو شروع میں ایک چیز سمجھائی تھی یا پہلے سمجھائی تھی کہ جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے جہالت کس کے مقابلے میں ہے؟ اکل کے مقابلے میں جہالت اکل کے مقابلے میں ہے روایات کے لحاظ سے قرآن کریم کے لحاظ علم اگر علم یعنی اکل مراد لیتی ہیں تو علم یعنی اکل علم یعنی اکل علم جو ہمارے ہاں تعریف کی جاتی ہے کہ پڑھنا مراد نہیں ہے علم سے مراد ہے سمجھنا علم سے مراد کیا ہے؟ سمجھنا ہے حقیقت سمجھائی تو علم ہے اکل ہے اگر حقیقت سمجھ نہیں آئی تو ٹھیک اب جی نتیجہ کیا ہوا غلط سمجھائے انہوں نے غلط سمجھنے سے انبیاء کے پیغام کو نہیں سمجھائے انہوں نے مادی زنگ ان پہ چڑھا نتیجہ یہ نکلا آیت کا دوسرا ٹکڑا وَقَانُ بِعَایَا تِنَا يَجْهَدُونَ انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی ہماری آیاس انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی ہماری آیاس سے نتیجہ یہ نکلا سورہ فصلت آیت نمبر سولہ عذاب فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحَنْ سَرْسَرَا ہم نے نوہوست والے ایام میں ان پہ ایسی ہوا بھیجی جو انہیں تہس نیاز کر رہی بس انبیاء علیہ السلام آئے کس لیے وہ جو دفن شدہ اکل ہے دفن کیوں ہوئی ہے مادے اور طبیعت کی وجہ سے مادے اور طبیعت کی وجہ سے انسان کی اکل دفن ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام آئے کہ اس اکل کو ابھاریں انسان نے برطاؤ کیا کیا انسان نے کہا مادی قوت کی وجہ سے طبیعت کی وجہ سے کہ میں زیادہ قوی ہوں میرا خالق مجھ سے زیادہ قوی نہیں بس متقبرین لوگ تھے جو اپنی قوت پر اعتماد کرتے تھے ان کے رسول نے انہیں خدا کی قوت کیا مقابلہ کرنے کو کہا کہ کر سکتے ہو تم خدا کا مقابلہ خدا کی قوت کا مقابلہ یعنی سمجھایا کہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے خدا کی قوت کا مقابلہ سورہ سبا آیت نمبر پینتالیس نبی نے یہ کہا ان لوگوں نے جٹلایا جو ان سے پہلے بھی تھے نبی نے آکے رسول نے آکے ماضی اور تاریخ کو دہرائیا کہ ماضی ذرا دیکھو جٹلانے والوں کا انجام دیکھو پہلے والے لوگ قوت کے لحاظ سے تمہاری نسبت دس گناہ زیادہ تھے دس گناہ زیادہ تھے اور دس گناہ زیادہ ہونے کے باوجود فقی فقان نقیر کیسا انجام ہوگا ان کا میرے عذاب نے ان سے کیسا انجام کیا میری قوت نے ان سے برطاؤ کیا کیا سورہ سبا آیت نمبر پہ انتالیس اس انسان کارون اٹھا اور اپنی دولت اور سروت پہ اعتماد کیا اپنی دولت اور علم کی بنا پہ کہا یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بنا پہ ملا ہے انبیاء کے آنے کا فلسفہ کیا ہے انبیاء کے آنے کا فلسفہ یہ ہے کہ مادہ طبیعت انسان کے اوپر زنگ چڑھا دیتے ہیں انسان کی فطرت پہ انسان کے اکل کو دفن کر دیتے ہیں انبیاء آئے کہ ان کی اکل کو ابھاریں اکل کو ابھاریں کوئی قارون نہ بنے خدا کی دی ہوئی نعمت کو اپنا حق نہ قرار دے کہ میرا حق ہے میرا حق ہے کہ سورہ قصص آیت 78 نے کہا اَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونَ کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا نے ان سے پہلے بہت ساری آبادیوں کو حلاق کیا جو ان سے زیادہ قوت والے تھے ان سے زیادہ گروہ والے تھے اور مجرم لوگوں سے بغیر پوشے بغیر سوال انہیں عذاب دیا جائے گا ٹھیک پس کبھی تکبر کرنے والے وہی کی نسبت تکبر کرتے ہیں اسی وجہ سے نہیں کہ وہ خود شدید ایک گروہ تکبر کرنے والوں کی وہ ہے جو خود کو کبھی سمجھتے ہیں دوسرا گروہ دوسرا گروہ کیا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو حدف سے ہٹاتا ہے حدف سے ہٹاتا ہے وہ دین کو بے حدف کرا دیتا ہے دین کو بے حدف کرا دیتا ہے کیا کہتا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر شبیس فقال اللذین کفروا لا تسمعوا لحاظ القرآن کہتے ہیں کافر لوگ اس قرآن کو نہ سنو اور اسے بے حدف کرا دو اسے لہو لاب کرا دو اسے بے حدف کرا دو اس کی معرفت سے قلوب کو دور رکھو قلوب کو دور رکھو نہ یہ لوگ پڑھیں نہ مطالعہ کریں نہ اس کے بارے میں بحث کریں قرآن کو نہ پڑھیں قرآن کا مطالعہ نہ کریں اور اس کے بارے میں بحث نہ کریں تاکہ قرآنی علوم سے اگر مستفید ہوئے تو سیدھرہ پہ آ جائیں گے پہ دوسرا گروہ یہ تھا دوسرا گروہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم زیادہ قوت والے ہیں دوسرا گروہ قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور اسے ہی بے حدف کرا دینے لگا کتاب کا وحی کو بے حدف کرا دینے لگا اور جو آسمانی کتابیں ہیں آسمانی معارف ہیں انہیں لگو کرا دینے لگا اور دوسرا گروہ بنا والذینہم ان اللگو مہرزون جو لوگ جو لوگ جو لوگ قرآن کو بے حدف کرا دینے والے بس دو لوگ بنے دو گروہ بنا نام ماننے والوں کا دو گروہ بنے یہ کس کی وجہ سے تھا مادے کی وجہ سے طبیعت کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام آئے انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ انسان کو مومن بنائیں اور کلمہ طیبہ کے دائرے میں لے آئیں کلمہ طیبہ کے دائرے میں لے آئیں اور انسان کی اکل کو بھاریں تبیہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی اصل انسان کی اکل انسان کی بنیاد انسان کی اکل اکر اکل سے فارغ ہوا سب سے فارغ اکل سے اگر انسان فارغ ہوا تو سب سے فارغ ہو جائے انسان کی اصل انسان کی اکل ہے بس اکل سے فارغ نہ ہو اکل سے فارغ نہ ہو کیوں؟ کیونکہ اکل ہی ہے جو انسان کو عبادت تک لے آتی ہے کمال تک لے جاتی ہے اکل نہ ہو تو عبادت میں کمال حاصل نہ کر انسان بس ایک چیزی یاد رکھئے گا طبیعت اور مادہ کہتا کیا ہے طبیعت اور مادہ کہتا ہے کہ انسان انسان کی اکل پہ زنگ چڑھا رہا ہے دفن ہو دفن ہو خواہشات نسانی کا حدف کیا ہے خواہشات نسانی کا حدف یہ ہے کہ اکل محکوم ہو جائے اکل قید میں آ جائے اور انبیاء علیہ السلام آئے کہ اکل آزاد ہو جائے اکل گالب آ جائے قوتِ غزب قوتِ شہوت قوتِ واہم پہ اور سارا انسان انسان کا جو حدف ہے وہ ہے اکل کا کامل ہونا اور اس حدف کے تحت خداوندِ عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا شروعات اگرچہ ممکن ہو ایسے ظاہری موجزوں سے ہوئی ایک نبی کو اصا دیا گیا کہ آپ موجزے کرو لیکن پہنچانا کہاں تک حدف کیا تھا قرآنِ کریم جو اقلی موزہ ہے محمد اور عالم محمد جو اقلی موزہ ہے پہنچانا یہاں تھا طبی روایات میں قرآنِ کریم میں سارے کے سارے نبی آپ کو اپنا کام پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے امامِ زمانہ کی حکومت کے لئے جنابِ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا کے ایام کو یاد کرو خدا کے ایام تین ہیں رجت ظہورِ امامِ زمانہ قیامت کا دن تین اقلی لحاظ سے بلند ہوں گے تو پھر اپنے امام کو پہچانیں گے محمد اور آلِ محمد اور قرآن اقلی رحمتیں ہیں ہمارے لئے اقلی رحمتیں ہیں پس آج ایک نتیجہ آپ لے لیں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا انبیاء کے آنے کا مقصد دفن شدہ اقل کو ابھارنا تھا تب ہی نیجی البلاغہ میں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیستِ انبیاء کا مقصد یہ تھا لِيُسِیرُوا دَفَاعِنَ الْاُقُولِ تاکہ وہ دفن شدہ اقلوں کو آشکار کر دیں نورانی کر دیں یہ آشکار نہیں ہوگی انسان آگے نہیں بڑھے گا انسان کی ترقی نہیں ہوگی انسان عبادتِ خدا تک نہیں پہنچ پائے گا بس بہت ضروری ہے انسان اس عالم کو سمجھے اس عالم کو سمجھنے کے لئے اس کا آقل ہونا ضروری کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ ہدھ ہدھ پرندہ بھی اقلی باتیں کر رہا تھا جنابِ سلمان سے تربیت پا کے وہ اقلی دلیلیں دے رہا تھا علمی دلائل پیش کر رہا تھا یہ انبیاء کا مقصد کہ انبیاء علیہ السلام جب مربی بنتے ہیں تو پرندوں کو بھی آقل بنا دیتے ہیں پرندوں کو بھی آقل بنا دیتے ہیں بس یہ بچے اگر آپ یاد رکھ لیں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد محمد اور آل محمد کا مقصد قرآن کا مقصد کیا ہے تب ہی قرآن کریم میں بار بار آپ کو نظر آئے گا لَأَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَأَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ لَأَلَّكُمْ تَتَفَقْرُونَ لَأَلَّهُمْ يَتَفَقْرُونَ گور کرو فکر کرو اپنی اقل کو روشن کرو اپنی اقل کو روشن کرو اپنی اگل کو روشن کرو گے قرآن کو بے حدف قرار نہیں دو گے تب ہی مومنین کے بارے میں مومنین کی ایک صف بتائی ہے قرآن کریم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر تین وَالَّذِينَهُمْ أَنِ الْلَغْوِ مُعْرِزُونَ وہ لوگ بے حدہ باتوں سے مو پھیرنے والے ہیں کیوں؟ کیونکہ اقل کامل ہے اقل جب کامل ہو جائے انسان بے حدہ باتوں سے اقل جب کامل نہ ہو انسان صحیح بات کو لگو قرار دیتا ہے بے حدف قرار دیتا ہے لہو لاؤو قرار دیتا ہے پس آپ ذہن میں رکھئے گا مومن یہ نہیں کیا بے حدہ بات سے مو موڑنے والا اور جو مومن نہیں ہیں وہ کیا ہوگا؟ بے حدہ بات کی طرف جائے گا اور صحیح بات کو بے حدہ قرار دے گا بس ہم نے انبیاء کی بات کو قبول کرنا ہے آئمہ علیہ السلام کی بات کو قبول کرنا ہے وہ ہے کہ رسالت کا حدف کیا ہے آئمہ نے بھی رسالت کے حدف کوئی آگے بڑھا ہے آئمہ علیہ السلام نے بھی رسالت کے امامت لازمہ نبوت ہے لازمہ نبوت جس طرح توحید کا لازمہ کیا تھا؟ عدل خدا ہو تو عدل ہونا چاہیے اسی طرح نبوت کا لازمہ کیا ہے امامت جو حدف نبی کا ہے وہی حدف کس کا ہے؟ امام تب ہی روایات میں جائیں روایات میں آپ کو ملے گا کہ ہم تمہاری عقلوں کو بلند کرنے آئیں انشاءاللہ مثالے دیں گے امام زمانہ کے درس میں صل اللہ علیہ محمد آل بیت تیبین التاہری